اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدون صلی علی رسول کریم قاد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آوے و تمام مزز مہمان گرامی اور انکر سہوان اور دیگر لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئی ہیں میرے ان سے دلی خواہش ہے کہ میں ان کا دلی مشکور ہوں جو انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا وہ یہاں تشکیف لائے آج مجھے جو موضوع میں رہا ہے ایم آئی آرٹی فومبیشن کی طرف سے کہ موجودہ علات میں چھوٹے کرواری جوٹے کرواری عذرات کے مسائل عال کرنا کیوں ضروری ہے اس سلسلے میں میں چند ایک باتیں آپ سے کر رہا ہوں گا کیونکہ یہ جو ٹاپک ہے یہ بہت بڑا ہے اس کو میں دس صفوں بھی نہیں لکھ سکتا ہوں تاکہ میں کوشش کروں گا کہ چند ایک باتیں جو ضروری ہیں وہ اس سلسلے میں آپ کے ساتھ کی جائیں تاکہ چھوٹے کرواری عذرات جو زہری طور پر مفلوج ہوئے ہیں اس کرونا وارث کی وجہ سے اور ملکی علاق کی وجہ سے اور جو آج کل کروار بند ہوئے ہیں اس سلسلے میں میں حکومت وقت سے چند ایک باتیں کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو جتنے لوگ ان کے ساتھ بزدور کام کر رہے ہیں ان کے عوالے سے فیکٹیوں بند ہو چکی ہیں کام نہیں ہے آنا جانا بند ہے ملکی علاق خراب ہونے کی وجہ سے لوگ کرونا وارث سے ڈرے ہوئے ہیں اس سلسلے میں جو زہری طور پر چھوٹے کرواری عذرات ہیں جو ان کے مسائل ہیں مثلا ان کا بجلی کا بیر پانی کا بیر گیس کا بیر ٹیکس وغیرہ یہ جو ان کے اوپر ہیں یہ انہیں مزید پرشان کر رہے ہیں جو لوگ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں میری جو چھوٹے عذرات ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ جو کچھ اللہ تعالی نے ان کو دیا ہوا ہے اس میں سے اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے یہ لوگ جو دیاری دار مزدور ہیں ان کی مدد کی جائے تو اگر ان کی مدد نہ کی جائے گی تو وہ مزید پرشان ہوں گے ان کو اللہ تعالی نے دیا ہوا ہے تو یہ ان کی باقاعدہ طور پر جس طرح اکومت وقت نے کام شروع کیا ہوا ہے اس پر عمر کریں اور اس کرونا وائرس کے ساتھ اللہ تعالی سے ہر وقت معافی مانگیں جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے یہ اہل ایمان کے لیے یہ بہت بڑا امتحان ہے لیکن جو دیگر اقوام ہیں جو غیر مذہب لوگ ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑا عذاب ہیں اس جو ہم پر یہ جو ازمائش کا وقت ہے اس میں ہمیں اپنے اعلار کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم اپنے اعلار کو کس طرح پہتر کریں ہم مسلمان ہیں بائسیتِ مسلمان ہمیں اللہ تعالی پر بروسہ رکھنے چاہیے جو کام بھی ہے وہ اللہ تعالی کی مرضی سے ہو رہا ہے اللہ تعالی کی مخلوق ہے اللہ تعالی اپنی مخلوق کے لیے بلجکین سزا بھی دے سکتے ہیں اور بلجکین اللہ تعالی معاف بھی کر سکتے ہیں یہ اللہ تعالی کی اپنی مرضی کی مطابق کام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ آسمانوں میں جو سلطنت ہے اور زمین میں بھی جو کچھ ہے اور زمین کے اندر بھی جو کچھ ہے وہ اس کا محلق ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے یہاں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جن لوگوں کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ مرتبہ دیا ہے یا ان کو ایک پر دوسرے سے کوئی رتبہ بلان کیا ہے تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو چیزیں دیئیں ان میں اللہ تعالیٰ ان کا امتحان بھی لیتے ہیں اس وجہ سے اگر وہ امتحان میں اس امتحان کی وجہ سے ان پر بلجقین سزائیں بھی ہو سکتی ہیں اور اللہ تعالیٰ معاف بھی کر سکتے ہیں ہماری ہر وقت یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے یہ جو لوگ ہمارے بھائی یا دیگر ازرات جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ لڑیں گے میری یہ ان سے گزارش ہے کہ خدا رہ ابھی بھی وقت ہے امتحان کا وقت ہے اس میں آجزی کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی کریں اور جو اسلام کے اصول ہیں اسلام کے جہرکان ہیں جو ان پر لاغو ہوتے ہیں ان پر عمر کریں اور تاکہ یہ اس ملک میں یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس پر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہر وقت اس سے دعا کریں معافی مانگیں جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں جو اب غلطیاں کر رہے ہیں جن غلطیوں کے بارے میں ہماری سوچ ہے اس کو مزاق نہ سمجھیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نرازگی ہے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں معافی اسے صورت میں ہوگی جب ہم کوشش کریں گے کہ کسی کے ساتھ زیادی نہ کریں کسی کا حق نہ کھائیں کسی کو پرشان نہ کریں جو ہم لوگوں کے لیے کول اور بادل میں فرق ہے اس کو ہمیں برداشت کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مربانی سے اپنے فضل سے اپنے رحم سے اللہ تعالیٰ ہم پر مربانی کرے میں انہی ادعات کے ساتھ میں انہی واقعات کے ساتھ آئے ہوئے تمام مزدہ عراقین سے عراقین کو خوش حمدیت کہتا ہوں اور ان سے یہ دلی دعا کرتا ہوں کہ وہ جو کام بھی کریں وہ اپنے دل سے کریں تاکہ دل کی آواز جو ہے وہ بلند ہو لوگوں کے دل میں لگے اگر انہوں نے کام جو ہے زبان سے کیا زبان کی آواز سے کیا ان کے کانوں تک پہنچے گی تو ایک کان سے ڈالیں گے دوسرے کان سے نکال لیں گے تو یہ چیز جو ہے یہ اچھی نہیں ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے دل سے کام کریں لوگوں کے ساتھ دل سے جڑے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر معافی کرے میں ان یہ الفاظ کے ساتھ پھر ایک دفعہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جو آئے میمانوں کا بے شکریہ دا کروں جو ہمارے پروگرام کی اشارت کرتے ہیں جو لوگ اس کو دیکھتے ہیں میں ان کا بھی مشکور ہوں اگر اس میں کوئی غلطی ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو وہ ہمیں اپنے کمنٹس میں لکھیں تاکہ ہم آئندہ اس کا خیال کریں میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی اس لیکچر کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر فضل کرے آمین سممہ آمین والسلام